مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرا نورانی مرحبا ذلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا یہ تو مقام مومن کا ہو گیا ہے نص میں اللہ علیہ جاری ہے مومن ہے ولی نہیں ہے مومن ہے صرف چوبیس گھنچہ اللہ علیہ ہو رہی ہے نص میں ہو رہی ہے لیکن ابھی وہ مومن ہے ولی نہیں ہے ولایت کیا ہے یہ گاؤس پاک کی تعلیم کیا ہے فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا وہ کافر کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے تاریخ کو ہے کہ کافروں نے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولیوں نے وہ ولایت کا راز کیا ہے یہاں ہارے اللہ اللہ نہ یہ ولایت نہیں ہے ولایت یہ ہے کہ یہاں پڑا ہے تو پھر حضور پانک کے قدموں میں ہے اللہ ادھر اللہ تعالی کے ہاں موجود ہے ولایت وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم نے دیکھا ہوا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو خام ہے تو ہم نہیں روتے ہیں لیکن تمہارے اندر کے کوئی چیز ہوتی ہے تمہارے اندر میں ست مخلوقیں ہیں بقیدہ ان کے نام ہیں قلب روح سری خفی اخفا انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوقیں تمہارے اس اندر بند ہیں وہ ایک مخلوق شیطانی ہیں جس کا نام نفس ہے وہ شیطانی میں وہ میں خام میں گھونتی رہتی ہے باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں چپٹی ہوئی ہیں سو رہی ہیں اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی سبحان اللہ جب وہ بیدار ہو گئی تین سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کر رہی تین سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے وہ اللہ اللہ کرتی رہے ان کی خورائک گوشت روٹی نہیں ہے ان کی خورائک اللہ کا نور ہے جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئی بارہ سال لگتے ہیں سنا ہوگا کہ فلام بزرگ ہیں بارہ سال کا چلا کٹا دس کا کیوں نہیں کٹا تیرہوں کے کیوں نہیں کٹا بارہ سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں جس طرح پندرہ سال کے بعد بچہ بالک ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح بارہ سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ بالک ہو گئی اس وقت وہ تمہاری سوچ کی موتار ہو گئی تم اس کے استاد ہو تم نے سوچا ہے دیکھیں حضور پاک کیا کریں تم نے سوچا وہ سینے سے نکری حضور پاک کے قدموں میں اللہ اس وقت بلشاہ نے فرمایا ہے کہ لوگ کی پنج میں لے تو آج سے کھڑ گئے لے لوگ کی مسیطی تاہ سے کھڑا جو لوگ پانچ وقت آپ کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہاب مسجد ہے باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ بن کے مست بلیں گے رہیں گے قدموں میں پہنچ گئے نمازے تو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ مغنو کے سینے سے نکی اوپر پرواز کر گیا فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے یہ بیت المامور سے بھی آگے چلے گی وہاں پہنچ گئے جہاں رب کی ذات ہے اللہ اکبر ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں اللہ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشخل مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا تو سب کو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روئیں خانبی ہے خان ولی ہے سب کی روئیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی دربار اوپر چلی گئی وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بھی ہے نماز پڑھتی ہیں ذکر کرتی ہیں لوگوں کو فیض پہ چاہتی ہیں اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبہ مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد اللہ تعاملہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں اگر تم ان سولہ میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ چالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری اب میں تجھے اللہ کروں یا تو اللہ کرے وہ اللہ کرنے والے چیزیں ہی ختم ہوئے اب کیا غاؤس پاکی ایک وقت میں نو آدمی دعوت پر کئی سنا ہوگا نہوں کے گھر لیا کے کھانا کھایا بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ناممکن ہے جو ان کو ماننے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا کہتے ہیں ان کے قرامت ہوگی بھئی قرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں موازن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں سبحان اللہ جو کام جن اور فرشتیں کر سکتے ہیں وہی کاموں مخلوقیں کر سکتی ہیں اب بگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا بیٹھ ہی بھی ہوں گی اُٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کر ہی ہوں گی جس میں اُٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے اور سکتہ ان کی نماز کھانے کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرشہ مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ جسم عرشہ مولا میں نہیں لیتا اور صاحب کس کو ملتا ہے جس کی ہے اب روز پاک کا جسم مبارک مصر میں تھا تو وہ آزاد تھی وہ جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہے اور آج تک لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں